اسے عوام نے مسیحہ سمجھا تھا لیکن اس نے اسی عوام کو لوٹ لیا اس کا وعدہ تھا وہ غربت ختم کرے گا لیکن پھر یوں ہوا کہ غریب کے موں سے نوالہ تک چھن گیا وہ تخت پر بیٹھا تو ملکی خزانہ ہڑپ کر گیا یہ کہانی ہے اس کرپٹ حکمران کی جس کی دولت کی حوث نے اس کے اپنے ملک کو دیوالیا بنا دیا ناظرین کرپشن ایک ایسا ناسور ہے جس سے ملکی معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے دنیا میں جہاں کروڑوں لوگ ایک وقت کھانے کے محتاج ہوں وہاں سالانہ اربوں ڈورر کی کرپشن انسانیت کے موں پر تماشا ہے کرپشن کی کئی اقسام ہیں لیکن اس میں سرفیرست سیاسی کرپشن ہے جس میں عالی حکومتی اہلکار اور اہم عہدوں پر فائز سیاستدان اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ملکی وسائل کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں عوام تمام بنیادی سہولتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اس ناسور کی جڑیں دنیا کے ہر ملک کے سیاستدانوں کی ایک بڑی تعداد کی رگوں میں پھیلی ہوئی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے دست کرپ ترین حکمرانوں کے بارے میں جانیں گے اس پیرست میں سب سے پہلے نام آتا ہے انڈونیشیا کے محمد سہارتو کا مسلسل اکتیس سال تک انڈونیشیا پر مسلط رہنے والے صدر محمد سہارتو نے اپنے دور حکومت میں رشوتستانی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے پندرہ سے پینتیس ارب ڈالر ناجائز طور پر کمائے اس کرپشن کے نتیجے میں انڈونیشیا بدتورین معاشی بہران کا شکار ہوا مبینہ طور پر سہارتو کی پوری فیملی مال بنانے میں لگی رہی سرکاری ٹھیکے، صدر کے بیٹوں اور عزیزوں کی کمپنیوں کو ملتے رہے سہارتو کی سوانے حیات لکھنے والے مصنف روبرٹ ایلسن کے مطابق سہارتو کے دور میں بدعنوانی ایک فرنچائز کی شکل اختیار کر گئی تھی سہارتو اور اس کی فیملی کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ سہارتو کے بیٹے ٹومی کو کرپشن پر انڈونیشیا کی عدالت نے سزا سنائی تو ٹومی نے سزا سنانے والے جج کو ہی قتل کر دیا اس کے بعد ذکر آتا ہے ایک اور شکس کا جس کا نام ہے فرڈیننڈ مارکوس پلپائن کے سابق صدر فرڈیننڈ مارکوس نے 21 سال حکمرانی کی اس کی رشوتستانی پر کئی کتابیں لکھی گئیں مارکوس کے دور اقتدار میں مزدوروں کی ماہن آمدنی 20 فیصد سے زائد گر گئی تھی جبکہ ملک کا 10 فیصد امیر طبقہ بکیہ 60 فیصد آبادی سے دو گناہ کمائی کر رہا تھا زرائی پیدوار 30 فیصد کم ہو چکی تھی مارکوس نے 12 ملین ہیکٹر پر محیط جنگلوں کو کٹ کر قیمتی لکڑی بیرو نے ملک برامت کی مارکوس کے حکمران بننے سے پہلے فلپائن کا کرزہ دو ارب ڈالر تھا جو 15 سالوں میں بڑھ کر 26 ارب ڈالر تک جا پہنچا فرڈنینڈ نے مبینہ طور پر 5 سے 10 ارب ڈالر کی کرپشن کی اس کے بعد ذکر آتا ہے مبوتو سے سی سی کو کا غریب ترین افریقی ممالک میں سے ایک جمہوریہ کانگو کے فوج یامر اور صدر مبوتو سے سے دنیا کے بد انوان ترین سیاستدانوں کی فیرشت میں تیسٹے نمبر پر براجمان ہیں مبوتو نے ملک میں جاری کھانا جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دل کھول کر کرپشن کی اپنے 32 سالہ دور اقتدار میں مبوتو نے پانچ ارب ڈالر کی بد انوانی کی ادزاب سے ڈر کر ٹوگو بھاگنے والا مبوتو سات ستمبر 1997 کو رباد کے ایک اصطبال میں پروسٹیٹ کینسر کی وجہ سے دم توڑ گیا اس کے بعد ذکر ہے سانی اباچہ کا ستمبر 1993 میں زبردستی نائجیریہ کے اقتدار پر قابض ہونے والے فوجی سرورہ سانی اباچہ نے سرکاری خزانے پر خوب ہاتھ ساف کیے اپنے دور حکومت میں اباچہ اور اس کے گھر والوں نے قومی خزانے سے پانچ ارب ڈالر کی خطیر رقم اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کی اس کام کے لیے اس نے جالی ڈریول چیک کیش کروائے اور اپنے بیٹے محمد اباچہ کے ذریعے بیرون ملک آف شور اکاؤنٹس میں ڈیڑھ ارب ڈالر کی خطیر رقم منتقل کی دوزار چودہ میں امریکی میکمہ انصاف نے اباچہ کے چار سوٹھاون ملین ڈالر کے اساس سے منجمت کر دیئے انیس سوٹھانوے میں سانی اباچہ صدارتی محل میں اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا مقامی اخبارات نے اباچہ کے قتل کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اسے دو بھارتی جسم فروش عورتوں نے شراب میں زہر دے کر قتل کیا اس کے بعد ذکر ہے اپنے ہی میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان کے تین بار منتخب ہونے والے وزیراعظم نواز شریف کا شمار ملک کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے پاکستان کے سپریم کورٹ نے پینامہ پیپر کیسز میں انہیں بدعنوانی کے الزامات پر نا اہل کر دیا تھا پینامہ پیپرز کے مطابق نواز شریف اور ان کے اہل خانہ نے چار سوٹھارہ ملین ڈالر کے ساتھ آلہ سطح پر بدعنوانی کی انیس سو پچاسی سے دوہزار سترہ تک جب وہ پنجاب کے وزیراعظم بنے انہوں نے پاکستانی احساسوں کو بے دردی سے لوٹا پینامہ پیپرز کے مطابق انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر اس بدعنوانی کی رقم سے تقریباً تیس بلین ڈالر کے احساسے وڑائے تاہم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ نے الزامات کو مسترد کر دیا تھا چھٹے نمبر پر باری ہے سلو بودان مائلو سوک کی جس کا نام سلو بودان میلا سوک بھی گنا جاتا ہے سرویہ کے صدر اور لاکھوں مسلوانوں کے قتل عام میں ملوث سلو بودان کا شمار جدید دور کے بڑے کرپٹ سیاستدانوں میں کیا جاتا ہے اپنے تین سالہ دور حکومت میں اس نے ایک ارب ڈالر کی کرپشن کی عوام دو وقت کی روٹی کو ترستی رہی اور وہ دونوں ہاتھوں سے ایک قومی خزانہ لوٹتا رہا مائلہ سوک کو مسلوانوں کا قتل عام کرنے کی وجہ سے انیس سو نینانوے میں جنگی مجرم قرار دے دیا گیا تھا حیق میں قائم بن لقوامی عدالت نے اس انسان نما درندے پر مسلوانوں کے نسل کشی مذہبی اور سیاسی بنیادوں پر قتل عام سمیت متعدد سنگین الزامات آئد کیے سلو بودان 11 مارچ 2006 کو اقوام متحدہ کے وار کرائم ٹریبیونل کے حراستی مرکز میں مردہ پایا گیا تھا اس کے بعد ذکر ہے جین کلاوڈ ڈووالیر کا باپ کی موت کے بعد ہیٹی کا صدر بننے والے جین کلاوڈ کو دنیا کا سب سے کم عمر صدر بھی جانا جاتا ہے اقتدار میں آتے ہی جین نے اپنی کرپشن کو قانونی شکل دینے کے لیے قوانین میں متعدد ترامیم کی جین نے مجموعی طور پر 800 ملین ڈالر کی کرپشن کی کرپشن کے خلاف بولنے والے ہزاروں شہریوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اس کے خواف سے ڈر کر ہزاروں شہری ملک سے فرار ہوئے 1986 میں ہیٹی میں ہونے والی بغاوت کے نتیجے میں جین نے خودساختہ جلاوت نے اختیار کر لی اس کے بعد ذکر ہے پیرو کے البرٹو فیوجی موری کا پیرو کے 62 صدر کی حیثیت سے دس سال حکومت میں رہنے والے البرٹو فیوجی موری کا شمار متناسے ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے البرٹو نے 600 ملین ڈالر کی کرپشن کی سن 2000 میں بدنوانی کے الجامات پر حکومت ختم ہونے کے بعد بھاگ کر جاپان چلا گیا 2005 میں وہ اپنی خودساختہ زلاوت نے ختم کر کے پیرو واپس آ گیا اس پر انسانی حقوق کی پامالی سیاسی حریفوں کے اغواہ قتل اور سرکاری خزانے میں خرد برد پر 25 سال قید سنائی گئی اس کے بعد ذکر ہے لازارہ انکو کا لازارہ انکو نے اپنے سویس بینک اکاؤنٹ سے 200 ملین سے زائد کی لانڈرنگ کی جون 2000 میں جنیوہ کی ایک عدالت نے لازارہ انکو کی غیر موجودگی میں 6.6 ملین ڈالر کی غیر قانونی رقم کی لانڈرنگ کے لیے مقدمہ چلایا اور سزا سنائی اس اکرپشن پر 97 مہ قید کی سزا سنائی گئی 9 ملین ڈالر جرمان ادا کرنے اور 200 ملین ڈالر اور اس کی منی لانڈرنگ کی سزا کے نتیجے میں مختلف مخصوص اس احساسے ضبط کرنے کا حکم دیا گیا اس کے بعد ذکر ہے نکاراغو کے سابق صدر آرنالڈو علیمان کاجس نے 1997 میں سے 2002 تقوستی امریکی ملک پر حکومت کی اس نے مبینہ طور پر ایک سو ملین ڈالر سے زائد کی کرپشن کی یہ رقم اس نے ملک سے باہر کاروباروں اور کاغذی کمپنیوں کے بینک خاتوں میں منتقل کی اسی رقم سے اس نے ایک ہیلیکاپٹر خریدا جس سے اس نے سرکاری داروں کو قرائے پر دیا تھا آرنالڈو کو دھوکہ دہی منی لانڈرنگ اور روامی فنڈز کے غلط استعمال کے جرب میں بیس سال قید اور جربانے کی سزا سنائی گئی ناظرین دنیا میں کرپٹ لوگوں کی ایک لمبی فیرست ہے اگر لوگوں کو غربت بھوک اور افلاس کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں